اللہ چھوڑا تھا آج بھی کہہ دوں اسی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ دو چار دن ہیں دیکھیں کیا جواب ملتا ہمارے بھائیوں کی طرف سے آج پھر میں اس بات کو دہنانا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا یا نہیں کہا تھا مجھے صرف اتنا بتا دیں ہمارے وہ بھائی جو یہ کہہ دیں کہ ہمارے اماموں نے بھی وہی بات کہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ نے کہی ہے کوئی بات رسول سے حج کر نہیں کہی ہے انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا جاؤ جادو جو سر چڑھ کے بولے میرے اساتیزہ نے منع کر دیا ملی صاحب پاکستان میں جا کر چیلنج مت دینا اور اس طریقے کی تقییر نہیں کرنا محرم پہ مت بولنا جہاد پہ مت بولنا حالانکہ وہ اس کے مخالف نہیں ہیں لیکن چونکہ احتیاط بس اتت نصیت کہتے ہیں کہ انڈیا میں جتنا چاہو بولو لیکن وہاں مت بولنا ضرورت بھی انڈیا کی ہے انڈیا میں بولنے کی یہاں نہیں ہے ضرورت یہاں تو بہت سے مولوی بولتی ہی رہتے ہیں ضرورت وہی ہے بولنے کی یہاں نہیں ہے غور کرنا میری اس بات پر جاؤ بتائے ملہ مولوی علامہ کوئی تو ہو ایک تو بتائے مجھے ابو بگر کا انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا چلو خلیفہ چہارم کی بیوی حضرت علی کی بیوی کا انتقال ہو رہا ہے فاطمہ کا بتاؤ ان کو غسل کس نے دیا اور جواب اس کا یہ ہے ڈھونڈ لینا ابو بگر کا انتقال ہوا تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا اور فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا نبی نہیں ہے آپ کا انتقال ہو چکا ہے صحابہ عمل کر رہے ہیں ابو بگر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں فاطمہ کو ان کے شوہر علی غسل دے رہے ہیں مجھے تم اتنا بتا دو تمہارے اماموں نے سب کچھ صحیح کہا ہے تو آج تمہارے یہاں انتقال کے بعد بیوی کو شوہر کا چہرہ اور شوہر کو بیوی کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ اطلاق ہو گئی ہے کیوں کہا جاتا ہے نکاح ٹوڑ گیا ہے کیوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا گسل دینے سے روکا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے سنا یہ ہے مولانا جرجیس اہلی عدیث علی میں انڈیا کے کہہ رہے ہیں کہ فقہ انفی میں لکھا ہے کہ مرد عورت کو گسل نہیں دے سکتا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو گسل دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اپنی زوجہ سے ایک مجھے گسل دینا تو یہ اماموں کی مانتے ہیں حدیث کی نہیں مانتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے اور ضعیف حدیثیں کوئی آپ فقہ ہی مسئلہ نہیں نکال سکتے ہیں امام حاکم نے اس کو لیا ہے حدیث نوبر 4779 اور اس کے بعد دوسرے اماموں نے بھی اس کو نکل کیا ہے اس میں یہ کہ حضرت اسمہ بن تومیس کہتی ہیں کہ میں نے اور علی رضی اللہ عنہ میں نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو گسل دیا اس حدیث کی سند میں دو راوی ہیں جو مجھول ہیں اگر کسی سند میں ایک راوی بھی مجھول ہو تو حدیث ضعیف ہوتی ہے قابل اعتبار نہیں ہوتی اس سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتے ایک ہے آن بن محمد اور دوسری ان کی امی ہے ام جعفر زوجہ محمد بن علی آن جو محمد بن علی کے بیٹے ہیں اور ام جعفر جو زوجہ محمد بن علی کی یعنی آن بیٹے ہیں اور ام جعفر ماں ہیں اس کے بارے محدثین کہتے ہیں یہ دونوں راوی مجھول ہیں پہلی دلیل کیا امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا حالانکہ امام حاکم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ حدیث کو صحیح لکھتے ہیں اس پر حکم لگاتے ہیں دوسری دلیل امام بوسری نے مصباح زوجہ ابن ماجہ کی شرح کیے تخریج کیے اس پر حکم لگایا اس میں کہا ہے کہ ام آن یہ آن کی والدہ ہے وہ مجھولہ ہے دیکھئے یہ مصباح زوجہ حدیث نبر 591 اس حدیث کی سند میں ذکر ام آن یعنی آن بن محمد کی والدہ اس کے بارے فرماتے ہیں یہ سند ضعیف ہے اس لیے کہ ام عیسیٰ مجھولہ ہے اور وقظالک اسی طرح ام آن ام آن بھی مجھولہ ہے امام بوسری کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ام عیسیٰ بھی مجھولہ ہے اور ام آن یعنی آن بن محمد کی والدہ وہ بھی مجھولہ ہے وہاں بھی آن بن محمد کی والدہ اس سند میں اور اس سند میں بھی آن بن محمد کی والدہ ہے تو امام بوسری کہتے ہیں کہ آن بن محمد جو ام آن ہے وہ مجھولہ ہے اس لیے حدیث ضعیف ہے دوسری دلیل شیخ علبانی جو اس اہلی حدیث کے امام ہیں شیخ علبانی وہ کہتے ہیں کہ دونوں مجہول ہیں آن بن محمد مجہول ہیں اور ام آن ام جعفر یہ بھی مجہولہ ہیں دیکھئے ان کی کتاب ہے سلسلت الاحادیث زعیفہ اس میں شیخ علبانی کہتے ہیں کہ اس میں دو مجہول ہیں آن بن محمد مجہول ہیں اور آن بن محمد کی والدہ ام جعفر وہ بھی مجہول ہیں جب ایک سند میں ایک راوی آ جائے اور وہ مجہول ہو تو وہ ضعیف ہوتی ہے یہاں تو دو دو آ رہے ہیں چوتھی دلیل اہل حدیث کے عالم ہے شیخ زبیر زعیف انہوں نے سنن ابن ماجہ پر حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے حدیث ربرہ سولہ گیارہ اس سند میں ام آن یعنی آن بن محمد اس سند میں ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے ام آن مستورت الحالی کہ ام آن کا حال معلوم نہیں ہے وہ مجہولہ ہے جب حدیث میں مجہول راوی آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے یہ حضرات جو رٹ لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے ضعیف حدیث فتنہ ہے ضعیف حدیث کو نہیں مانے گی اس طرح محمد علی مرزا کہ یہ شیخ ہے شیخ زبیر زعین کو امام مانتا ہے اپنا بابا مانتا ہے اس کا بابا بھی کہتا کہ حدیث ضعیف ہے اور یہی محمد علی مرزا بار بار اس حدیث کو بحث کرتا اسے نئی معلوم کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ عزارہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اصول مہدیسین پر یہ حدیث ضعیف ہے چار دلائل میں نے دیئے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے امام بوسری بھی کہتا ہے کہ اس سند میں ام آن ہیں آن بن محمد دونوں مجہول ہیں شیخ خلوانی بھی کہتا ہے دونوں مجہول ہیں جب ایک مجہول بھی کسی سند میں آ جایا تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے یہاں تو دو دو مجہول ہیں سائل کہتا ہے اگر عورت پہلے فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفات سے کچھ پہلے بقی قبرستان سے جب ہو کر آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا فاللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد کی شدت کی بنا پر فرمایا وَا رَأْسَا میرے سر میں درد ہے سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی بہت درد ہے تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا میں تمہیں غسل دوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وردہ اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا اے عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں میں تجھے غسل دوں گا ابو بکر صدیق نے کیا کہا میری بیوی مجھے غسل دے گی اے عبد الرحمان تو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے اس کو پانی پکڑانا اس کو چیزیں پکڑانا اس کی مدد کرنا تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خامن اپنی بیوی کو غسل دے سکتا بیوی اپنے خامن کو غسل دے سکتی ہے یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے آپ اپنی بیوی کا مو نہیں دیکھ سکتے پہلی بات تو اس سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے جو یہ نکاح ٹوٹا خامن بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی مومنہ اگر ہوئی دونوں مواحد ہیں مولوی صاحب اوٹھے نکاح ٹوپڑائیں گا یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا کہا جی آپ نہیں اس کا مو دیکھ سکتے بس حرام ہوگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ تھے شیخ توصیب الرحمن صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے کہ جیسے ہی عورت فوت رتی وہ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا تو ان سے پوچھئے کہ دلیل کیا ہے اور قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے جنت میں اس مولویوں نے نکاح پڑھانا ہے دوستو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر نکاح نہیں ٹوٹا ان کا نظریہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹا تو ایک بہن کے فوت ہونے کے بعد دوسری بہن سے نکاح نہیں ہونا چاہیے قرآن پاتھ میں آتا ہے وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنُ الْأُخْتَيْنِ کہ دو بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے سورہ نساء آیت نمبر 23 اب آپ دیکھئے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ ان کے فوت ہونے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صاحبزادی نکاح میں دے دی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو امِ قلصوم تو اگر نکاح پہلا باقی ہے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح باقی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ سے تو پھر یہ نکاح دوسرا کیسے ہوا دو بہنیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں تو کیا نکاح کے اوپر نکاح جائز ہوگا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا تو پھر دو بہنوں کا نکاح کیسے ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی دوبارہ اسی شخص کے نکاح میں کیسے دے دی جبکہ پہلی ایک صاحبزادی ان کی نکاح میں تھی وہ فوت ہو گئی تو نکاح اگر نہیں ٹوٹا تو دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے یہ قلیب دوبارہ سنیئے تاکہ آپ کو بات سمجھ آجائے کہ یہ ڈھونگ مولیوں کا نہیں ہے اپنا ڈھونگیں قرآن حدیث کو سمجھنا نہیں جھوٹ پہ جھوٹ بولنا دوبارہ سنیئے وہ کیا کہتا ہے یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہئے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے آپ اپنی بیوی کا مو نہیں دیکھ سکتے پہلی بات تو اس سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے جو یہ نکاح ٹوٹا خامد بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی مومنہ اگر ہوئی دونوں مواحد ہیں مولی صاحب اوتھے نکاح تو اپڑائیں گا یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا کہا جی آپ نہیں اس کا مو دیکھ سکتے بس حرام ہو گئی آپ پر دوستو دوبارہ بھی نے آپ کو ایک لئے بھی اس لیے سنایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ کہہ رہا کہ مولیوں کا ڈھونگ ہے یہ کہتے ہیں کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اگر نکاح ٹوٹ جاتا تھی مولی صاحب جا کے جنت میں نکاح پڑائیں گے دوستو جو آدمی بے وقوف ہو جو شریعت کو نہ سمجھتا ہو اس طرح یہ دوسرے پہ انظام لگاتا ہے میں نے آپ کو مثال دی پہلے بھی اب دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر وہ نکاح باقی ہے پہلا نکاح باقی ہے عورت فوت ہونے کے بعد تو آدمی اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا قرآن پاک میں سورہ نیسا آیت نمبر تیس میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنُ الْأُخْتَعِنِ دو بہنوں کو آپ اکٹا ایک نکاح بنے نہیں کر سکتے تو واضح مثال ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا ان کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عم قلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا تو اگر یہ بات مانی جائے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا پھر دو بہنوں کا ایک شخص کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے ایک صحابی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں اگر ان کی بات مانے تو یہ نکاح نعود بللہ خرام ہوگا کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح ہے ایک نکاح ہو چکا ہے لیکن جو ہمارا نظریہ ہے جو محدثین یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت فوت ہو جائے گی آدمی کا نکاح ٹوٹ جائے گا آدمی جب بھی چاہے دوسرا نکاح کر سکتا ہے اور یہ قرآن کا ان مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی ان کے شوہرت ابو سلمہ ان کے فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیامے نگاہ ان کو بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا تو اگر حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نہیں ٹوٹا ابو سلمہ سے تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان سے نکاح کریں تو اگر یہ بات مانی جائے کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹا تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کا پھر نکاح کے اوپر کیسے نکاح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح کا پیغام بھیجیں اور دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ان کے بھی شہر فوت ہوئے ایک جنگ میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں دے دی ہیں تو اگر پہلا نکاح باقی ہے نکاح نہیں ٹوٹا تو یہ دوسرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نکاح کے اوپر نکاح ہوگا اور یہ حرام ہے تو کیا نعود بللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باہرے میں ایسی بات کرنا ایسا سوچنا بھی یہ ایمان کو خارج نہیں کرے گا تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی عورت فوت ہوتی ہے مرد سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے نکاح کے جو عقام میں وہ ختم ہو جاتے ہیں جب بھی چاہے جس وقت چاہے مرد دوسرا نکاح کر سکتا ہے اگر اس بات کو نہ مانے دائے تو بہت زیادہ خرابی آئیں گی اور ای بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما کہ میں تمہیں غسل دوں گا میں تمہیں کفن دوں گا تب اس بات کو اور اس بات کو کیسے جوڑا جائے مہدیسین فقہہ نے بتایا کہ عام آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جیسے اس کی بیوی فوت ہو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ٹوٹتا دنیا میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے اور اقبہ آخرت میں بھی آپ کا نکاح قائم ہے اس لئے کہ میں اور آپ اگر فوت ہو جائیں تو ہماری بیوی دوسرا نکاح کر سکتی عدد کے بعد لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کوئی دوسرا نکاح کر لیں تو علماء مہدیسین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا بھی بھی نکاح قائم ہے اور آخرت میں بھی نکاح قائم ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کو گسل دے سکتے ہیں کیونکہ وہ نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے نکاح ہمارا ٹوٹ جاتا ہے کہ ہماری بیوی بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ٹوٹا وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے مثال دیئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ والدہ کا ہاتھ بٹانا مجھے گسل دینے میں تو یہ بات واضح ہے دو باتوں کو گھڑڑ کرنا مسئلہ نہ سمجھنا فقہاں نے یہ لکھا ہے فتاوہ عالمگیری میں یہ موجود ہے کہ عورت اپنے شوہر کو گسل دے سکتی ہے فتاوہ عالمگیری کتاب السلا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ نظر بھی آرہے آپ کو کہ عورت اپنے شوہر کو گسل دے سکتی ہے یعنی کہ مرد فوت ہو جائے تو عورت گسل دے سکتی ہے اور عورت فوت ہو جائے تو مرد گسل نہیں دے سکتا یہ کیسے ہے یہ اس طرح ہے کہ جیسے ہی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے حقوق ابھی باقی ہیں عورت پر اس لیے کہ وہ عدت میں بیٹھی ہے اب نکاح کے حقوق ابھی عورت پر موجود ہیں اس لیے وہ اس کے نکاح میں ہیں اور چار ماہ دس دن وہ بیٹھی ہوئے اس کے سوگ میں بیٹھی ہے تمام تر اس کا نکاح منکتے نہیں ہوا اس لیے عورت جو ہے وہ مرد کو گسل دے سکتی ہے لیکن مرد عورت کو گسل کیوں نہیں دے سکتا اس لیے کہ جیسے ہی عورت فوت ہو جاتی ہے مرد کا اسے ہر ناتہ نکاح کے طور پر ٹوٹ جاتا ہے مرد چاہے تو اگلے لمحے میں دوسرا نکاح کر سکتا ہے مرد چاہے تو اگلے ہفتے اگلے دن اگلے مہینہ جب چاہے نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت کے لیے پابندی ہے وہ چار ماہ دس دن گزارے گی اس لیے فرق ہے کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد جب چاہے نکاح کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ عورت کا نکاح ٹوٹ گیا فور نہیں مرد سے اور اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت پر ابھی بھی حقوق لازمی ہے چار ماہ دس دن دوسرا نکاح نہیں کر سکتی یہ حقوق اس پر لازمی ہے تو اس حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے عورت اپنے مرد کو گسل دے سکتی ہے کیونکہ چار ماہ دس دن اس کے نام کا سوگ کر رہے گی اور مرد کے لیے سوگ نہیں ہے کہ چار ماہ دس دن مرد ٹھیڑا رہے اس کے بعد نکاح کر رہے نہیں تو بات واضح ہے کہ عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو نیلا نہیں سکتا اس کو چھو نہیں سکتا ہاں اس کو دیکھ سکتا ہے جیسے اس نے کہا کہ وہ دیکھنا حرام ہے یہ آپ دیکھیں سامنے در مختار کا حوالہ ہے عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نیلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے اور دیکھنے کی ممانت نہیں عوام میں یہ تو مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندہ دیکھ سکتا ہے نہ قبر میں اتار سکتا ہے نہ مو دیکھ سکتا ہے یہ محض غلط ہے صرف نیلا نے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانت ہے دیکھ سکتا ہے تو یہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عورت کو دیکھ نہیں سکتا نہیں چھو نہیں سکتا کیونکہ ابو اجنبی ہو گئی ہے اب اس کا نکاح اسے کٹ گیا یہ جب چاہے اگلے لمحے میں اگلے گھنٹے میں نکاح کر سکتا ہے شریعت میں کوئی ممانت نہیں اخلاقی طور پر کچھ وقت گزار کے نکاح کرے لیکن شریعت طور پر اسے کوئی ممانت نہیں ہے جب چاہے وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے پتا چلا کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد مرد اور عورت کا نکاح بالکل فوراں ختم ہو جاتا ہے اس لئے وہ اجنبی بن جاتی ہے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا اسے اس لئے گسل نہیں دے سکتا کہ وہ اس سے اجنبی ہو گئی ہے اگر اجنبی نہ ہو اور نکاح نہ ٹوٹے تو وہی پہلی میں نے آپ کو مثال دی تو پھر دو بہنوں کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور اس طرح اور بہت ساری مسائل ہیں اور مرد بہت ہو جائے تو عورت پر ابھی مرد کے نکاح کی حقوق ہیں کہ وہ چار ماہ دس دن ابھی اس کے سوق میں رہے گی تو عورت اس کو گسل دے سکتی ہے اب دونوں حدیثیں آپ نے سمجھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو گسل دے سکتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح دنیا میں بھی برقرار ہے آخرت میں بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی سچا ہے کہ عورت مرد کو نیلا سکتی اس لئے کہ مرد کے حقوق ابھی بھی عورت پر باقی ہیں لیکن اگر عورت فوت ہو جائے فوراں نکاح ختم ہو جاتا ہے کیونکہ عورت کے حقوق مرد پر کوئی نہیں ہے مرد جب چاہے جس وقت چاہے نکاح کر سکتا ہے دوسرا لیکن عورت پابند ہے کہ چار ماہ دس دن گزارے اس لئے بڑا فرق ہے مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو چھو نہیں سکتا دیکھ سکتا ہے لیکن عورت نیلا بھی سکتی ہے چھو بھی سکتی ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتی ہے لیکن کس طرح گڑ مڑ کی ہے مسئلے کو اور یہ سمجھائے کہ ان پاس کوئی دلیل نہیں ہے آخر میں دوبارہ میں آپ کو سمجھاؤں یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈھونگ ہے حالانکہ قرآن کی تعلیمات ہے حدیث کے تعلیمات ہے کہتا ہے ان کا ڈھونگ ہے کہ جیسے عورت فوت ہو جائے تو مرد سے نکاح اس کا منقطع ہو جاتا ہے اگر منقطع ہو جاتا ہے تو قیامت میں کس طرح قیامت کی مسائل اور ہیں قیامت کے حکام اور ہیں جنت کے حکام اور ہیں دنیا میں دو بینوں کو اکھٹا نہیں کیا جا سکتا ہے اور قیامت میں کیا جا سکتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت امی کلسوم اور حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبزہ دی ہیں کہ یہ الگ کسی اور شخص کو دی جائیں گی جو کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں ہرگز نہیں وہاں کے مسائل اور ہیں دنیا کے احکام اور ہیں جیسی عورت فوت ہو جائے گی مرد کے نکاح سے الگ ہو جائے گی وہ چھو نہیں سکتا اس کو نیلہ نہیں سکتا کیونکہ فوراں ہی اس کے نکاح سے الگ ہو گئی وہ اجنبی ہو گئی اگر اس بات کو آپ نہ مانیں کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ابھی ہے ابھی موجود ہے اس کے نکاح میں اور قیامت تک اس کا نکاح موجود ہے تو پھر دو بہنوں کو اکٹا نکاح میں جمع کرنا قرآن منہ کرتا ہے اور واضح مثال ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا رقیہ رضی اللہ عنہ سے اور ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بات واضح ہو گئی کہ عورت بوت ہو جائے تو مرد کا نکاح فوراں ٹوٹ جاتا ہے اور اگر مرد بوت ہو جائے تو ابھی احکام باقی ہیں اس لئے ہمارا یہ کتابوں میں لکھا ہے ہماری کتابوں میں جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا عورت اپنے شوہر کو گسل دے سکتی ہے مطلب مرد بوت ہو گیا تو عورت دے سکتی جس طرح ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اگر عورت بوت ہو جائے تو مرد اسے گسل نہیں دے سکتا ہے وہی احکام ہیں کیونکہ اس کا نکاح فوراں منکتے ہو گیا لیکن عورت کا نکاح کب تک رہتا ہے عدت تک رہتا ہے یعنی نکاح کے حکام جو ہے وہ عدت تک رہتے ہیں عدت کے فوراں بعد عورت جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے میں نے اور بھی مثالیں دیئیں کہ اگر نکاح باقی رہے جیسے محصوف کہہ رہے ہیں امہ کلسم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آپ کو ناجائز کرنا پڑے گا اس طرح امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ نظریہ رکھنا پڑے گا اس طرح بہت ساری عزواج متحرات رضی اللہ عنہ جن کا نکاح دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوا پہلے شوہر فوت ہو گئے شہید ہو گئے کسی لحاظ سے دوبارہ نکاح ہوا تو وہ ساری عزواج متحرات سوائے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے کہ ان کا پہلا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے اس کے لحاظ جتنی بھی عزواج متحراتیں ان کا پہلا نکاح نہیں تھا کسی کا دوسرا تھا کسی کا تیسرا بھی تھا تو یہ سارے نکاح آپ کو نوض بلا فرن ناجائز کہنے پڑیں گے یہ ہے ان کا اخلاق اور یہ ہے ان کی تعلیم سفید داڑیاں ہو گئے ہیں علم نہیں آیا سمجھ نہیں آئیے صرف دوسروں پر تنقید کرنی آئیے آگے کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے اگر وہ حرام کا فتوہ نہ دیں مو دیکھنے سے نہ روکیں تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آگر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ ہزار پانچ سو پندرہ سو جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ کاروبار بند ہو جائے گا ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندہ اس کا کاروبار اس کے روپے پیسے وہ کفن کے طور پر ملنے والی چارپائی اس کا جوڑا اس کی جوٹی وہ سب بند ہو جائے گی اس لیے مولویوں نے فتوہ دے دیا کہ خلاص بیوی فقط ہوئی آپ اس کا مو نہیں دیکھ سکتے آپ پیشے ہٹ جائیں یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دیکھا آپ نے کس طرح تنقید کر رہا ہے کہ مولویوں نے اپنی طرف سے یہ مسائل نکالے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کی بیویاں جاتی ہیں پھر مردے نیلاتی ان کو پیسے ملتے ہیں دو ہزار پچیسو ان کو جنازے کے پیسے ملتے ہیں پاکستان کا وہ کون سا ایریا ہے جنازے پڑھانے کے پچیس سو دو ہزار ملتے ہوں ہمیں تو یہاں چودہ سال ہو گئے ہیں جنازے پڑھاتے ہیں کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ جنازے پڑھانے کے کوئی پیسے دے گا اور نہ ہی ہمیں کبھی ملے ہیں نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے میں کہا سارے ہمارے جتنے بھی یہاں قریب جو ہیں امام حضراتیں کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا پتہ نہیں کس دنیا کے بات کر رہا ہے کتنا جھوٹ بور رہا ہے ہم جہاں رہتے ہیں جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں چار امام ہیں چاروں امام ہیں اپنے الحمدللہ کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے جو چل رہا ہے ان کا لیکن چاروں میں سے کسی کی بھی بیوی جو ہے وہ جا کے مردوں کو نہیں نلاتی کتنا جھوٹ بور رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کوئی نہیں نلاتا ہے پاکستان میں جو صوبہ پنجاب ہے اس میں باقیدہ ایک نائب سسٹم ہے ایک نائب رکھا جاتا ہے وہ ان کو نلاتا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے اس کی بیوی نلاتی ہے امام حضرات نہیں نلاتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ عوام کے سامنے آگے کیا کہتے ہیں یہ جو فتوہ ہے یہ جو بات ہے یہ میڈین پاکستان میڈین انڈیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میڈین پاکستان نہیں نہ میڈین انڈیا یہ میڈین قرآن ہے اور میڈین حدیث ہے اور میں آپ کو کتاب ہی دکھاتا ہوں بدائے اور سنائے یہ ہیں شام کے یہ مفتی ہیں اور محدیث ہیں اور یہ فتوہیں پانچ سو ستہ سی ہجری میں انہوں نے یہ مسائل لکھے ہیں میڈین پاکستان میڈین انڈیا نہیں اتنا بڑا جھوٹ اتنی بڑی دگا بازی اس طرح فراد کہ یہ پاکستان یہ بنایا ہے میڈین پاکستان ہے یہ امام احمد رضا کان ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یا مولانا اشرف ورنی یہ اس وقت انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ مسائل لکھے ہیں دیکھیں اس کا جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین تیس پہ لکھا ہوا ہے عمر مراتو فتب تاصلو زوجہا عورت جو ہے اپنے شوہر کو گسل دے سکتی ہے یہ دیکھیں لکھ رہے ہیں اللہ ما علاو دین قاسانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت اس کو گسل دے سکتی ہے اور آگے لکھتے ہیں بخلاف ما ادا ماتت المراتو اس کے بخلاف جب عورت فوت ہو جائے حیت اللہ یقسلوہ زوجہ شوہر اس کو گسل نہیں دے سکتا مرد فوت ہو جائے تو عورت گسل دے سکتی ہے بخلاف اس کے کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو گسل نہیں دے سکتا آگے سارے اس کی ڈٹیل لکھ رہے ہیں تفصیل لکھ رہے ہیں اس لیے کہ جیسے مرد فوت ہوتا ہے تو اس کے حقوق ابھی عورت پر باقی ہوتے ہیں اس لیے عدت میں بیٹھتی ہے فوراں نکاح نہیں کر سکتی تو عورت اپنے مرد کو گسل دے سکتا بخلاف اس کے کہ عورت فوت ہو جائے تو پھر مرد اس کو گسل نہیں دے سکتا اس لیے کہ تمام جو نکاح کی حقوقیں فوراں ختم ہو گئے مرد چاہے تو اگلے لمحے دوسرا نکاح کر سکتا ہے نکاح منکتے ہو گیا ختم ہو گیا یہ لکھ رہے ہیں علامہ علاو دین کاستانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ پانسو ستاسی ہجری یعنی چھٹی ہجری کے یہ بزرگ ہیں یہ عالم ہیں اور مولانا احمد رضا خان صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ تیریویں صدی ہجری کے یہ علماء ہیں تو اب یہ کہیں چھٹی ہجری کے ہیں یعنی چھے سو سال پہلے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میڈین پاکستان میڈین انڈیا یہ مسئلے ہیں پہلے مسئلے نہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا ایک اور کتابیں آپ کو دکھاتا ہوں مشہور کتاب اددر المختار شیخ علاو دین حسکفی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دس سو اٹھاسی یعنی دس سو اٹھاسی میں یہ دمشق کے رہنے والے دمشق کے بڑے محدث اور فقی ہیں یہ بھی اپنی کتابیں یہی بات لکھتے ہیں وَيَمْنَوْزَوْجَوَا مِنْ غُسْلِحَا وَمَسْلِحَا ٹھیک ہے کہ منع کیا جائے گا اس کے شوہر کو کہ اپنی بیوی کو غسل بھی نہ دے اور اس کو چھوے بنیں لَا مِنَنْ نَذْرِي إِلَيْحَا لیکن نظر کرنا دیکھنا اس کی طرف کوئی حرج نہیں اس میں عورت فوت ہو جائے تو مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا غسل نہیں دے سکتا لیکن اس کو دیکھ سکتا ہے کس طرح یہ موصوب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بھی نہیں سکتے یہ لکھا ہوا ہے اور کس نے لکھا ہے عَلَمَا عَلَعَوْدِينَ حَسْكَفِي رَحْمَتُ اللَّهِ دس سو اٹھاسی یعنی دس سو اٹھاسی میں حجری میں فوت ہوئے ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یا مولانا احمد رضا خان صاحب وہ تیرے بھی حجری کے عالم ہیں اب آپ بتائیں کس طرح یہ میڈین پاکستان ہو گیا مرد چاہے فوراں ہی دوسرا نکاح کر سکتا ہے اور اگر مرد فوت ہو جائے تو اب نکاح کے حقوق باقی ہیں اس لیے کوئی عدت میں ہے بھی تو مرد کے حقوق اس پر باقی ہیں تو مرد فوت ہونے کے بعد عورت اس کو نیلا سکتی ہے لیکن عورت کے فوت ہونے کے بعد مرد اس کو چھو بھی نہیں سکتا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ اس کا نکاح فوراں ختم ہو گیا اگر نکاح باقی رکھیں کہ وہ نکاح باقی ہے تو پھر دو بینوں سے نکاح کرنا ناجائد ہو جائے گا اب ایک بین جیسے فوتو بیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ان کی دوسری بین تھی امی قلسوم رضی اللہ عنہ ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا اگر ان کا فتوہ مان لیا جائے کہ نکاح منکتے نہیں ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو کی نکاح کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور امی قلسوم رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی پہلے بین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں تھی تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ نکاح پڑھائیں اور اگر نکاح باقی ہے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں ام المومنین ہیں ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے تھا اگر نکاح باقی ہے تو ابو سلمہ کے فوت ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا تو یہ تو پھر نکاح کے بعد نکاح ہوگا اگر ہم منکتے مانیں گے تو پھر تو جائز ہے جو ہم کہتے ہیں فقہ کہتے ہیں قرآن ودیس ثابت کرتے اور اگر ان کے مطابق منکتے نہیں ہیں پہلا نکاح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے نکاح ہوا امی سلمہ کا حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے نکاح ہوا سوچئے گا سمجھئے گا کہ کس طرح کی جہالت دنیا میں پھیلا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ